بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کلنے کا زمانہ اور بچے کے لئے سب سے زیادہ تکلیف دے زمانہ وہ ہوتا ہے چاہے آپ دیکھتے ہیں کہ والدین اس وقت بڑے ڈھکوصلے کرتے ہیں بچے کے داند نکر رہے ہیں بچہ چیخ رہ رہا ہے اس کے داندوں پر کچھ دوائی لگائی جا رہی ہے مختلف چیزیں لگائی جاتی ہیں تاکہ بچے کے داند نکرنے کا زمانہ کبھی اس کو پیشی دست ہو جاتے ہیں کبھی الٹیاں ہو جاتی ہیں کبھی آنکھیں آ جاتی ہیں تو یہ وہ زمانہ بڑا سخت ہوتا ہے تو وہ مراد ہے لہذا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ صورت بلد جو ہے یہ اگر شہد کے اوپر شہد کے اوپر دم کر کے تین مرتبہ دم کر کے وہ تھوڑا شہد اس کے مسوڑوں پر دانتوں پر لگا دیا کریں تو بچے کے دانت آسانی سے نکلیں گے اور اس کو تکلیف نہیں ہوگی یہ اس میں یہ تاثیر ہے اور ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر مرگی کا مریض ہے مرگی کے دورے پڑھتے ہیں تو گیارہ مرتبہ صورت بلد دم کر کے پانی اس کو پلائیں اس کے اوپر چھڑکیں اور یہ گیارہ دن پابندی سے کر لیں تو کسی بھی قسم کا مرگی کا حملہ جو ہے اس سے وہ محفوظ رہے گا اچھا صرف گیارہ دن میں گیارہ دن میں اور ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ کسی نئے ملک نئے شہر میں انسان جا رہا ہے تو اس میں انٹر ہونے سے پہلے صورت بلد ایک مرتبہ تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ اس شہر میں عزت و عمن ملے گا حفاظت و آفیت ملے گی وہاں کے لوگ اس کی عزت کریں گے کسی بھی قسم کی بدمزگی پیدا نہیں ہوگی اور وہ اس حال میں واپس لوٹے گا کہ خوش ہوگا وہاں بھی خوشگوار محول اللہ ظاہر کر دیں گے جہاں جو لوگ اپنے ملکوں میں جاتے ہیں پاکشنہ انڈیا بنگلہ دیش جاتے ہیں اور عزت و آفیت و عمن کے ساتھ رہے گا سبحان اللہ آشکر تو سفر بہت ہوتے ہیں بہت سفر ہوتے ہیں تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اور ایک فائدہ یہ کہ بچوں کو نظر لگ گئی یہ بچہ بے وجہ رو رہا ہے بظاہر کوئی ایسی وجہ نہیں لے بلا وجہ رو رہا ہے صبح شام ایک کر دی تو یہ صورت بلد جو ہے یہ گیارہ مرتبہ پڑھ کے اس کے دونوں کانوں میں زور زور سے پھونکیں زور زور سے دونوں کانوں میں پھونکیں اور تھوڑا سے پانی یا شہد لے کے اس کو چٹا دے پلا دے تو بچہ انشاءاللہ یہ بے بہا جو روتا ہے اس سے باز آ جائے گا اور یہ عمل گیارہ دن کر لیں پابندی سے انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا تو یہ اس کے فضائل فوائد ہیں اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ توفیق عطا فرمائیں گے کہ یہ غریبوں مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلائے کرے گا کھانا کھلائے کرے گا ظاہر ہے کہ اللہ اس کو وستہ رزق دیں گے یہ آگے جو ہے غریبوں مسکینوں کے اندر بانٹے گا اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ قسم کھائے گا قسم کھائے گا لیکن اس پر شرمندہ ہوگا یہ مطلب ہے کہ باز جھوٹی قسمیں کھائے گا اور جھوٹی قسم اس پر کھل جائے گی کہ یار تم نے جھوٹی قسم کھائی تو یہ شرمندہ اس کو ہونا پڑے گا اس لئے یہ قسم کھانے میں مطاعت رہے اگر خواب میں اس نے دیکھ لیا یعنی سورت کو پڑا یا سنا تو پھر مطاعت رہے کسی بھی جاگہ قسم کھانے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قسم جھوٹی ہو اور کل کوئی شرمندگی ہو یہ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو دنیا کے اندر رزقی فروانی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر اللہ تبارک وطالعہ اس کے لئے بخشی کا فیصلہ فرما دیں گے یہ اس کے خواب میں تعبیر ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ چھوٹی صورت اور بہت 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 اس کے منافع ہیں تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ صورت بلد کی اتنے فائدے ہیں ہم لوگ ٹرائول بھی کرتے ہیں بچے بھی روتے ہیں دانتوں کی بھی تکلیف ہے بہت ساری چیزوں میں اس کے فائدے ہیں اب اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان چیزوں پر ہم عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنائیں